بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرکام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدی آج ہے 28 نومبر 2021 ہے اور آج دن ہے اتوار کا ناظرکام اس ویڈیو کے اندر بھارت سے مخبوضہ کشمیر سے اور چائنہ سے کچھ بڑی اور تازہ خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں بھارت کے اندر ہے آر ایسے سے دہشتگر جماعت ہے جو بھارت کے مسلمانوں پر حملہ آور ہے بھارت کے اندر جہاں کہیں مسلمانوں پر حملہ ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے براہراز تعلق آر ایسے سے کا ہوتے ہیں کشمیر کے اندر جو مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے جو فیک انکاؤنٹر ہو رہے ہیں جو جالی اپریشن ہو رہے ہیں جو وہاں پر فوجوں میں اضافہ ہو رہا ہے یا وہاں پر جو کشمیریوں کی شناخ چینی جا رہی ہے ان تمام منصوبوں کے بیچے آر ایسے سے کا ہاتھ ہے اور جو بھارت کے اوپر حکومت کرنے والی بی جے پی جماعت ہے یہ بھی دراصل آر ایسے سے کا سیاسی چہرہ ہے سیاسی ونگ ہے ناظر اکام آر ایسے سے کا موجودہ سربراہ موہن بھگوت ہے جو ہندوستان کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے آر ایسے سے کے دہشتگردوں کو انتہا پسندی پر اکسا رہا ہے اور پورے ملک کے اندر جو ٹریننگ کے لیے کیمپ لگائے جا رہے ہیں آر ایسے سے کی جانب سے اس میں یہ جا کر تقریرے کرتے ہیں اور متنازہ بیانات دیتے ہیں آر ایسے سے کے سربراہ موہن بھگوت نے تازہ بیان کے اندر یہ کہا ہے کہ اگر بھارت کے اندر ہندو ہندو بن جائیں یا اگر بھارت کے اندر ہندو یہ چاہتے ہیں کہ بھارت تقسیم نہ ہو ہم پر کوئی حملہ آور نہ ہو اور ہم دنیا کی حرم طاقت سے لڑ سکیں تو بھارت کے اندر ہندووں کو ہندو بن کر رہنا ہوگا یعنی اپنے مذہب کے ساتھ انہیں فیر ہونا ہوگا انہیں ہندو دھرم نہیں چھوڑنا ہوگا اور انہیں بھارت کو اکھنڈ بھارت بنانے کے لیے جو ان کا نعرہ ہے کہ بنگلہ دیش کو پاکستان کو بھارت کے اندر شامل کیا جائے اس کو اگر انہوں نے حاصل کرنا ہے تو پھر بھارت کے ہندووں کو اپنے مذہب کے ساتھ فیر ہونا پڑے گا دوسرے لفظوں میں انہیں انتہا پسندی کو اپنانا ہوگا انہیں شدت پسندانہ نظریات کو اپنانا ہوگا اور پریکٹیکلی انہیں ہتیاروں سے لیس ہونا ہوگا اور مسلمانوں پر سکھوں پر اکلیتوں پر عیسائیوں پر حملے کرنے ہوگے یہ اس بیان کے اندر خاموش لفظوں میں پیغام دیا گیا ہے ناظرک عام رسس کے سربراہ مہن بھگوت نے اپنے بیان کے اندر یہ بات بھی کہی ہے کہ بھارت کی شناخت ہندووں کے بغیر ہے ہی نہیں یعنی بھارت یا ہندوستان کا لفظ جب بولا جائے گا تو اس کا مطلب ہندو ہوں گے اور اسی طرح سے اس نے کہا ہے کہ جو ہندو ہے اس کی شناخت بھارت کے بغیر نہیں ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملسوم ہیں لہٰذا بھارت کی اندر بسنے والے ہندووں کو اپنے مذہب کے ساتھ فیر ہونا ہوگا اپنے عزائم کے ساتھ فیر ہونا ہوگا اور اپنے منصوبے جو ان کے اباو اجداد نے انہیں دیئے ہیں انہیں پورا کرنے ہوں گے تب ہی جا کر مہا بھارت بن سکتا ہے آر ایس ایس کے دہشتگرد سربراہ مہن بھگوت نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان اس لیے بن گیا پاکستان اس لیے ازاد ہو گیا کیونکہ ہندووں نے اپنے مذہب کے ساتھ اپنے دھرم کے ساتھ مخلص نہیں تھے وہ اس وقت اس کی وجہ سے پاکستان بنا ہے انہوں نے کہا کہ اگر اب بھی بھارت کے ہندو چاہتے ہیں کہ بھارت تقسیم نہ ہو اور بھارت پر جو مختلف ملک حملہ آور ہیں وہ کامیاب نہ ہو سکیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہندو مسلحوں ہتھیار اٹھائیں اور کسی بھی سطح پر آزادی کی تحریک کو پنپنے نہ دیں انہیں کچل کر رہ دیں ہندووں کی سنکھیا کم ہو گئی ہندووں کی شکتی کم ہو گئی یا ہندو توقع بھاو کم ہو گیا اٹھی ہاسا سدھ ترک سدھ انہوں سدھ بات ہے بھارت ہندوستان ہے ہندو اور بھارت الگ ہو نہیں سکتے بھارت کو بھارت رہنا ہے تو بھارت کو سوہ کا اولمبن کرنا پڑے گا ہندو رہنا ہی پڑے گا اور ہندو کو ہندو رہنا ہے تو بھارت کو ایک آتم اور اکھنڈا بننا ہی پڑے گا ناظرین کام آپ جانتے ہیں بھارت کے اندر مختلف ریاستوں میں آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں بھارت کی جو مشرقی ریاستیں ہیں وہ تو آزاد ہونا چاہتی ہیں ماؤ نواز نقصالی تحریک کے لہتگی پسند ہیں اور اس کے علاوہ رونہ چل پردیش کے اندر ناگا لینڈ کے اندر اور دیگر جگہوں پر لہتگی پسند تحریکیں ہیں مخبوضہ کشمیر کے اندر آزادی کی تحریک ہے جو حریت پسند ہیں وہ آزادی چاہتے ہیں اور اسی طرح سے سکھ خالستان بنانا چاہتے ہیں تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بھارت کی آر ایس ایس تنظیم اب ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو متحد کر رہی ہے کہ اگر خالستان بنایا گیا اگر سکھوں نے اپنا ملک بنایا تو کسی صورت بھی سکھوں کو برداشت نہیں کر جائے گا ان کے خلاف لڑائی لڑی جائے گی اگرچہ انیس سو سنتالیس کے اندر جب پاکستان وجود میں آیا تو اس موقع پر بھی ہندو دہشت گردوں نے مسلمانوں پر مظالم کی انتہا کر دی لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا گیا تھا اور اب ایک مرتبہ پھر اسی تحریک کے لیے بھارت کی آر ایس ایس تنظیم مختلف ہے علاقوں کا دورہ کر کے کیمپ لگا کر نوجوانوں کو ورغلا رہی ہے اور ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ بھارت کے اندر انتہا پسندوں کو اسلحہ بھی فراہم کے جا رہا ہے آر ایس ایس کے دہشت گردوں کو یہ جو آپ روزانہ واقعہ سنتے ہیں آسام کے اندر تری پورا کے اندر ہے اور دیگر جگہوں پر یو پی کے اندر مسلمانوں پر جو حملے ہو رہے ہیں اس کے پیچھے یہی نظریات ہیں لہٰذا بھارت کے مسلمانوں کو اس حوالے سے بلکل جو مسلمان ہیں ان کو متحد ہونا ہوگا الٹ ہونا ہوگا اور انہیں جاگنا ہوگا کیونکہ ان کے خلاف آر ایس ایس کے دہشت گرد اب متحد ہو چکے ہیں کیمپ لگا رہے ہیں اور قتل کرنے کی تربیتیں دے رہے ہیں مسلمانوں کو اس لیے مسلمانوں کو جاگنا چاہیے ناظرین گاہ میں ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ خبر ہے بھارت ہی سے بھارت کے ایک سابق کرکٹر ہیں جو اس وقت بی جے پی کے رکنبی ہیں اسمبلی کے وہ رکنبی بن گئے گوتم گمبیر ان کا نام ہے ان کو دھمکی دی گئی ہے دائش کے جانب سے کہ کشمیر کے اندر دائش کے لوگ موجود ہیں انہوں نے تیسری بار ان کو دھمکی دی ہے کہ تم ایک قتل کر دیا جائے گا تم مسلمانوں کے دشمن ہو اور تم کشمیریوں کے دشمن ہو ناظرین گاہ بھارت اس طرح کے دعوے کرتے ہیں اور دراصل یہ دعوے اس لیے کہ جا رہے ہیں تاکہ کشمیر کے اندر آپریشن کی راہموار ہو اپنے ہی لوگوں کو مروا کر حملہ کشمیریوں پر کر دیا جائے اور پاکستان پر کر دیا جائے یہی فالس فلیگ آپریشن ہے اس لیے کشمیری مجاہدین کو اس حوالے سے آگاہ رہنا ہو ناظرین گاہ میں ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ خبر ہے مخبوضہ کشمیر سے مخبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج کی ریاستی درندگی جاری ہے آج بھی کشمیر کے مختلف علاقوں کے اندر کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے پانچ مزید لوگوں کو کشمیر کے اندر سے مختلف مقدمات کا نام دے کر گرفتار کر لیا گیا ہے آپ جانتے ہیں نومبر کے مہینے میں ستائیس سے کشمیری مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے اور ایک سو سے زائد گرفتاریاں ہو چکی ہیں اور روزانہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں نہتے کشمیریوں کی زندگیاں عجیرن بنا دی گئی ہیں ان پر مظالم کا سلسلہ وسیح ہو رہا ہے لہذا کشمیری مسلمانوں کو جو افغان طالبان کی سٹریٹیجی ہے اسے اپنانا چاہیے اور اسی طرح سے فریڈم فائٹرز کا ساتھ دینا چاہیے مجاہدین کا ساتھ دینا چاہیے اور انہیں ازادی کے لیے جسپہ جہاد کو اپنانا چاہیے ناظرکہ میں ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ خبر ہے چین اور بھارت کے درمیان لڑائی اور کشیدگی کے حوالے سے چائنہ اور بھارت کے درمیان کشیدگی پچھلے ناظرین کرام دو سالوں سے جاری ہے اور آج کی بڑی خبر سامنے آئی ہے جسے بھارت کے تمام اخبارات نے رپورٹ بھی کیا ہے ایڈیا ٹوڈے کی یہ رپورٹ ہے جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ چین نے لداخ اور دیگر بھارتی سرحدوں کے قریب ہائی ویز بنانا شروع کر دی ہیں سڑکیں بنانا شروع کر دی ہیں اور ریلوے لائنیں بچھانا شروع کر دی ہیں کر دی ہیں اور خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ چائنہ نے بھارت کی سرحدوں کے قریب میزائل ریجمنٹ کو اور راکٹس ریجمنٹ کو بھی تائینات کر دی ہے یعنی جو فوجی میزائل چلاتے ہیں یا جو لوگ راکٹ فائر کرتے ہیں ان کو بھی بھارتی علاقوں کے اندر ڈپلائے کر دیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹینشن انکریز ہو رہی ہے تنازہ بڑھ رہا ہے کشیدگی بڑھ رہی ہے اور حالات جنگ کی طرف جا رہی ہیں دوسری طرف سے ناصلی کام گدشتہ روز بھارت کے سی ڈی ایس کے سربراہ جنرل بیپن راوت نے جو حکومتی اہلکاروں کے ساتھ میٹنگ کی ہے اس کے اندر چین کے خطرات کے بارے میں اگاہی دی ہے اور کہا ہے کہ چائنہ زیادہ اگریسیو ہو چکے ہیں زیادہ جارے ہو چکے ہیں چائنہ کی تیاریاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں لہٰذا ہمیں حالت جنگ کا اعلان کرنا ہوگا اور جو ہماری ریزرف فوجیں ہیں انہیں بھی بورڈرز پر بھیجنا ہوگا انہیں بھی تائیونات کرنا ہوگا دوسرے لفظوں میں ناصلی کام یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھارت چائنہ کے خلاف ایک نئی جنگ کی تیاری میں ہے اور یہ نئی جنگ ہو کر رہے گی چائنہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھارت ہمارے خلاف ٹینشن کو انکریز کر رہا ہے اور بھارت نے جان بوجھ کر اس ٹالنگیزی کو بڑھایا ہے بھارت نے چائنہ کے ساتھ ملحقہ بورڈرز پر میڈرٹی تعمیرات کی ہیں سڑکیں بنائی ہیں پل بنائی ہیں اور وہاں کے علاقوں کو ان کی جغرافی شناخت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے اس کی وجہ سے چائنہ مجبوراً یہ کاربائیاں کر رہا ہے لیکن ناصلی کام چائنہ بھارت کے مقابلے میں زیادہ حاوی ہے اور چائنہ کی تیاریاں بھارت کے مقابلے میں زیادہ سٹرونگ ہیں جس سے بھارت کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بھارت جو چائنہ کے خلاف بیانات ہے اس تک تو محدود ہے بھارتی میڈیا پر بیانات بھی نشر ہو رہے ہیں کہ ہم یہ تیاریاں کر رہے ہیں اور ہم نے چائنہ کو اتنا روکے ہوئے ہیں لیکن حقیقتاً چائنہ کو بھارت روک نہیں پا رہا ہے یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ ورڈس اپ پر فیس بک پر ٹیوٹر پر انسٹرگرام پر ہر جگہ پر شیئر کریں